موسیقی چیرمن تحریک انصاف امران خان کا کیفی کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب موسیقی امران خان کا گھرپ نظام سے نکلنے کا اعلان سندھ کے تمام 26 اراکینیں صوبائی اسمبلی نے اسطیفے امران خان کو پیش کر دیئے چیرمن تحریک انصاف امران خان سے سندھ کی پارلیمانی پارٹی کی ملاقات اراکین نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں چیرمن تحریک انصاف اور پارٹی کی امانت ہیں کپتان جب حکم دیں گے اسمبلی سے نکل کر کرپٹ زرداری راج کا مقابلہ کریں گے موسیقی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے امران خان کے اشارے کے منتظر ہیں امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے تحریک ادم اعتماد اور گورنر راج کی باتیں گیدرد وقیان ثابت ہوں گی وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی ملاقات پنجاب اسمبلی کے قوارد و ضوابط اور دیگر قانونی امور پر تبادل اخیران اپوزیشن کے غیر آئین حد کرنڈوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کے عظم کا آیا تھا ملک کے پچھتر فیصد عوام الیکشن چاہتے ہیں موجودہ حکومت سے ملک نہیں جل رہا پورا ملک امران خان کے ساتھ کھڑا ہے پرویز الہی اور محمود خان نے اسمبلیاں تحنیل کرنے کا اختیار امران خان کو دے دیا رانہ سناؤلہ اور سعاد رفیق اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے راہنما پیچھ آئی فاوہ چوہدرے کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت اہم اجلاس گیس اور بجلی کی قلت پر قابو پانے کے لیے موصر حکمت عملی وضاہ کرنے پر مشاورت وزیراعظم کے مطلقہ اداروں کو عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقتابات کرنے کی ہی طایت نو لیگ نے امران خان کی مذاکرات کی پیشکش کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے امران خان پریشر سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتے تھے جو نہیں ملی وفاقی وزیراعظم رانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس قواجہ سادہ رفیق نے کہا کہ تحادی واضد ہیں کہ امران خان کو فیس سیونگ نہیں دی جائے گی امران خان سنجیدہ ہے تو ان کو مذاکرات کا محال بنانا ہوگا امران خان کو مذاکرات کی دعوت پر نو لیگ کی مشاورت وزیر آزم شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقات پنجاب اسملی کی تحلیل روکنے کے لیے حکمت عملی پر خان پی ڈی ایم نے قوم کو معاشی طور پر دیوالیا کر دیا ملک کو مزید دباہی سے بچانے کے لیے نائن دخوابات ضروری ہیں حکمرانوں نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے اپنے کیسز ختم کروائے درداری خاندان کی کرپچہ نے سندھ کو پتھر کے دور میں ٹھکے دیا سینئر صوبائی وزیر میاں اصطم اقبال کی سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقات میں گفت گو میں نے تو قدی امران خان صاحب کی بات کو سیریس لیے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں وہ سو دفعہ یوٹنز لے چکے ہیں بلکل تیار ہے جی پی ڈی ایم بھی اور باقی جماعتیں بھی جس صوبے کی اسمبلی توڑیں گے اس صوبے میں انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ وہ انتخابات لڑے جائیں گے امران خان نے کل اپنی بات سے یوٹرن لیا جس صوبے کی اسمبلی توڑیں گے وہاں الیکشن کروا دیں گے امران خان نے مذاکرات کی سیاسی بات کی ہے اتحادوں سے مشاورت کر کے آکے بڑھیں گے سیاست میں ہمیشہ ایک دوسر سے مشاورت کی جاتی ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارٹ کی سیشن پورٹ میں میڈیا سے گفتگو پاکستان کو بچانے کے لیے فور ایلیکشن کا اینکاد ضروری ہے اللہ نہ کرے کہ ملک ایک ماہ میں دیوالیا کی طرف چائے آٹھ ماہ میں عوام کو گیارہ سے چوارت فیصد میں انگائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اوورسیس پاکستانی بھی موجودہ حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب پیاس الحسن چوہان کی پریس کون فیر اسمبلیاں تحلیل کرنے پر پارٹی میں کوئی مخالفت نہیں قرائے کے ترجمان عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آٹھ ماہ کے اندر بائیس لاکھ لوگوں کو بے روزکار کر دیا گیا ترجمان پر جواب حکومت مصرر جمچے چیما کی پریس کونفرنس تیمور خان جھگڑا بولے یہ پہلی حکومت ہے جسے تمام صبحوں کو شکایٹیں ہیں خیبر پاکستانی کو کم بجڑ دیا گیا ہم نے تین سال میں اپنی آمدن بڑھانے کی کوشش کی امنان خان کے خلاف نارے بازی کیوں کی زمان پار کے باہر نومان نامی شہری اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جھگڑا کارکنوں نے شہری پر قائد کے خلاف نارے بازی کرنے پر مکوں اور تھپڑوں کے بارش کر دی سیکیورٹی اہل کاروں نے شہری نومان کو حراست نے لینے کے بعد بہتہا کر دیا پنجاب فورنز اکلے بارٹری کی ٹیم کی زمان پار کا آمد ٹیم وزیر آباد میں امران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے مرتب رپورٹ پر بات کرے گی امران خان کے ڈی آئین اے کے نمونے بھی لیے جائے گے ممنوع پنڈنگ کیس میں ایف آئیے میں طلبی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسس اسجس جاوید خرال سات دسمبر کو درخواست پر سماعت کریں گے امران خان نے ممنوع پنڈنگ کے معاملے میں ایف آئیے کے نوٹس کو چیلنج کر رکھا ہے پی ٹی آئی رہنبان شہباز گل کے شاہد خاقہ نباسی پر الزابان سابق وزیراعظم نے شہباز گل کے خلاف دو ارب روپے کے حد تک احصت کا دعویٰ کر دیا شہباز گل نے پریس کانفرنس میں شاہد خاقہ نباسی پر بھارت سے پیسے لینے کے لیے الزامات آئیت کیے تھے باغو کا شہر فضائی آلودگی کے شکنجے میں شہر کا آسو تیر قوالیٹی انڈیکس تین سو چالیس تک پہنچ گیا کوٹ لکپت میں ایک یو آئی تین سو پچھتر ریکارڈ جوہر ٹاؤن تین سو تیہتر اور گل ورک میں ایک یو آئی تین سو پچاس پایا گیا شہری دورانے سفر ماسک کا استعمال جگینی بنائیں مہرین کی ہدایت مہنگائی کا راج پر قرار سرکاری ریٹ لیس میں پانچ سب سیاں مزید مہنگی مارکٹ میں سب سیاں سرکاری نرخوں کے برقس فروک چیاری مٹر ایک سو بیس کے بجائے ایک سو پچاس پالک چالیس کے بجائے اسی بینگن انچاس کے بجائے ستر روپے کلو میں فروک ہلو میں انگور پانسو پچاس سیپ پین سو دس اور امرود سو روپے کلو تک پتنے لگا وفاقی حکومت نے پنجاب کے سلاب متاثرین کو تنہا چھوڑ گیا افواجہ پاکستان نے سلاب متاثرین کے لیے قابل قدر کام کا سر انجام دیا سلاب متاثرین کے بحالی کے لیے جامعہ پروگرام پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب سے ایم پی اے خیال احمد کاسٹرو اور احمد شفیق کی ملاقات خیال احمد کاسٹرو اور احمد شفیق نے وزیراعلا پلٹ ریلیف کے لیے اڑائی کروڑ کا چیک پیش کیا صبحی وزیر سے ڈاکٹر یاسمن راشد کا سرویسز ہسپتال کا دورہ ایمرجنسی آپریشنٹ ہیٹر سمیت مختلف شعبوں میں تیبی سہولیات کا جائز آلیا صفائی ستھرائی کے ناکس انتظامات پر ای ایم ایس کی سرزنش ڈاکٹر یاسمن راشد نے ہسپتال میں مریضوں کی آیادت بھی کی سمن آباد کے پارکز کے مرمت اور بحالی کا منصوبہ سینئر صوبائی وزیر میا اسلم اقبال نے رسول پارک کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت علاقہ مکینوں نے پارک کی تزین و آرائش پر اسلم اقبال کا شکریہ بھی ادا کیا واسا میں مبینہ بے ذابتگی اور بد انوانی کا ایک اور سکینڈل لاہور نیوز چالیس برسوں میں آڈٹ اعتراض جمانہ کروانے کی فہرے سامنے لے آیا آڈٹر جنرل کے بانویں اعتراضات پر واسا انتظامیہ کوئی جواب نہ دے سکی واسا انتظامیہ پر مبینہ طور پر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام آئید کیا گیا الحمرہ گراؤنٹ میں زیر زمین وارٹر ٹینک کی تعمیر کا معاملہ زیر زمین وارٹر ٹینک کی تعمیر میں تاخیر برتنے پر دو سرکاری ادارے آمنے سامنے لاہور آرٹس کانسل نے تاخیر برتنے پر ایم ڈی واسا کم راستہ لکھ دیا واسا انتظامیہ پر وارٹر ٹینک کی تعمیر کو مکمل کرے مراستہ جاری لاہور پارکنگ کمپنی میں تین کروڑ روپے کے جانی بینگ رسیدے بنانے کا سکینڈل پارکنگ کمپنی کے دو سپروائزر نوکری سفارک چار ماہ تن سی آئی اے نے تفتیش مکمل کر کے ریپورٹ لاہور پارکنگ کمپنی کو ارسال کر دی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی انتظامیہ کے نہ اہلی یا کوئی اور معاملہ شہر بیوئن بسو کے آپریشنل ہونے میں تاخیر کی بڑی وجہ سامنے آگئی پنجاب کی سطح پر بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل نہ دیا جا سکا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی توسیح نہ ہونے سے آپریشنل سرویسز شبید متاثر الڈیولیو ایم سی کا پندرہ روزہ خصوصی زیرو ویسٹ موہم کا پلان جاری موہم کے دوران شہر بھر کے پانسو انتیس اوپن پلوٹس کو کلیر کیا جائے گا تمام ٹاؤنز کو زیرو ویسٹ کرنے کے لیے اضافی ملازمین اور مشینری فراہم کی جائے گی سی او علی انان کمر کی گلی محلوں میں مانوال سوپنگ بھی یقینی بنانے کی ہدایت سیکیورٹری بلدیات سید مباشر حسین کی زیرے صدارت محکمانہ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس سرکیاتی سکیموں کے لیے 889 ملین سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی جڑانوالاں کامو کی اور وزیر آباد میں سڑکو کی تعمیر ہوگی انچارج انویسٹگیشن کے کارے خاص کا خاص کام باغبان پورا کے انچارج انویسٹگیشن کے کارے خاص کے رشوت لینے کی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں کارے خاص کو پیسو کی ڈیل کرتے دیکھا جا سکتا ہے لہور نیوز کی خبر پر سترورہ لہور پولیس کلام احمود ڈوگر کا نوٹیس ایس ایس پی انویسٹگیشن سے ریپورٹ کلا لہور پولیس کا پیشاور بھیکاریوں کے خیلق آپریشن روان سال 4,112 پیشاور بھیکاری گرفتار کر لیے گئے گرفتار گدہ گروہ میں 157 خواتین بھی شامل سی سی پیو گولا محمود ڈوگر کہتے ہیں ڈیویشنل ایس پیز اپنے علاقوں سے بھیکاری مافیا کا تدارک کرے وان وے کی خلاف ورزی پر ٹرافک پولیس انیکشن چوبیس گھنٹے میں وان وے کی خلاف ورزی پر 88 مقدمات درچ 700 کو وارننگ جاری مقدمات لا پروہی سے ڈرائبنگ کرنے کے دفاعات کے تحت درچ کروائے گئے وان وے کی خلاف ورزی روپنے کے لیے دو سو سے زائد مقامات پر وارڈن سائیو ناتھ کر دی گئے جیلانی پارک میں قدرت کے رنگ چھا گئے گلے داؤدی نمائش کا افتتہ رنگ برنگیں نیلے پیلے پھول منفرد نظارہ پیش کرنے لگے شہریوں کی بڑی تعداد حسین پھولوں سے ملاقات کے لیے پارک میں امڑ آئی بچوں کو عمر بھر کی مازدوری سے بچانے کامیشن لاہور میں انصدادے پولیو مہم کا چھٹا روز پانچوے روز تین لاکھ چھا سٹھ ہزار پانچ سو بیاسی بچوں کو قطرے پلائے گئے ڈیپٹی کمیشٹر لاہور محمد علی کی زیر ستارت اچلاس انصدادے پولیو مہم کی پانچوے روز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا بیسی لاہور محمد علی کی موہم میں سخت مونیٹرنگ کی کتائی سپیکر سبتین خان کی دعوت پر خصوصی بچوں کی پنجاب اسمبلی آمد سبتین خان نے خصوصی بچوں میں تحایف تقسیل کیے سپیکر پنجاب اسمبلی اور ایم پی اے سابیہ سوہل کی خیادت میں اگاہی واقف ہی کیکائی اور لاہور سمیت پاکستان دھر میں آج جوہ میں مازونہ بنایا جا رہا ہے جسمانی مازونی کے شکار پونے دو کروڑ کے قریب اہل بطن تاون کے طلب کار تقریباً چہ اشاریہ دو فیصد پاکستانی کسی نہ کسی شکل میں مازونی کا شکار